فلسطین ایک خطے کا نام ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے لیکن موجودہ دور میں اس خطے پر عالمی طاقتوں امریکہ برطانیہ وغیرہ نے مل کر ایک سازش کے تحت ایک ایسا ملک کریٹ کیا جسے آئے دنیا اسرائیل کے نام سے جانتی ہے جس کے حوالے سے بہت ساری لڑائیاں ہو چکی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ملک تھا یہ یہودیوں کا علاقہ تھا یہ فلسطینیوں کا نہیں ایک بات میں کلیر کر دوں کہ یہ علاقہ جن لوگوں کا تھا جن کو ہم سان زہدی سائل کہتے تھے وہی فلسطینی ہیں یہودی بھی یہی کرانے والے تھے لیکن یہ مختلف قاتل میں اپنے حالات کی ویعہ سے اپنے اوپر رومان امپائر اور دوسرے لوگوں کے ظلم و سیدت کی ویعہ سے یہ فلسطین چھوڑ کر دودھ راز عباد ہوگ لیکن اس جگہ پر جو لوگ قیم رہے جنہوں نے اپنی زندگی اور اس خطے کو اپنا مقصد جانا وہ فلسطینی وہی کی پیداوار ہے اس لئے آج ہم کہتے ہیں کہ جو صدیوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں وہ بات پر مسلمان ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا اس خطے سے اس زمین سے کوئی طلعہ ختم ہو گیا صرف محض اس وئے سے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا تو اس کی طریف جاننے کے لیے ان کہتے ہیں عیسائیت اور اسلام کے آنے یہ درست ہے کہ عیسائیت اور اسلام کے آ میں لے فلسطین کا شہر یورشلم یہودی سلطنت کا دارت اللہ آفا تھا جہاں پر مختلف حکمران جن میں رومن پیر سکندر اعظم ایرانی حکمران سارس اعظم وغیرہ آتے رہے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پر اسلام کا فروغ ہوا دنیا کے مختلف ممالک میں یہودی بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے یا جرمن نے انہیں نکالا بھی تارتا تھا بھی انہیں دنیا میں کئی ایسے ممالک جن میں روس امریکہ وغیرہ شامل ہیں انہیں پناہ مل گئی اور وہ اپنی زمین بزارے تھے لیکن ان کی دنیا میں کوئی ریاست نہیں تھی اٹھارہ سو کنوے میں ایک یہودی سکالر میسٹر لو نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ یہودیوں کی بھی اپنی ایک سلطنت ہونی چاہیے اور اس سلطنت کا دار و خلافہ یورشلم ہونا چاہیے جہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سال پہلے نکلے لوگوں کا واپس اس علاقے میں جانے کے لیے وہاں کے ہزاروں سالوں سے عباد لوگوں کا وہاں سے نکال کر عباد ہونا یا کسی طرح سے بھی انسانی طور پر دوسر نہیں کہا جاسے پھر انیس سال چودہ میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانیہ نے روس امریکہ اور دور موالک کے خوشحال یودیوں سے پیسے اور خلاقی مدد حاصل کرنے کے لیے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہماری مدد کریں تو ہم یہاں پر ان کی ایک لیدہ سے ریاست بنا دیں گے یہ وعدہ انہوں نے یودیوں سے نہیں کیا دوسری طرف برطانیہ نے خطہ عرب میں عباد مختلف بڑے قبائل کو یہ دعوت دی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف تو ہم آپ کو عرب ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیں گے اور آپ کی حکم سے قیم ہو دیں اس طرح سے ڈیوائیڈ ایڈ رول کی پلیسی پر عمل کرتے ہوئے برطانیہ نے ایک طرف دنیا بر کے یودیوں میں گودویل اور ان سے پیسہ کٹھا کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف عرب قبائل میں اپنا سور شروع اس منعات پر بڑھا دیا کہ ان سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آپ کی اپنی حکومتیں بنا دی جائیں گی جنگ عظیم سے پہلے دنیا میں نہ تو سعودی عرب وجود تھا نہ عراق اور غزر نامی کوئی ملک ملک موجود تھا بات ہو رہی تھی برطانیہ کے یودیوں سے وعدہ کی تو نمبر انیس سو سٹارہ میں پہلی دفعہ برطانیہ نے ایک الان نامہ جسے بیلفورڈ ڈیکلریشن کہا جاتا ہے ظاہر کیا جس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ برطانیہ یودیوں کی سلطنت بنانے کے لیے ان کی ریاست بنانے کے لیے ہر ممکن مدف راہم کرے گیا اس لیے انیس سو اٹھارہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد برطانیہ اور یودیوں کی عالمی تنظیم نے دنیا کے مختلف ملک میں عباد یودیوں کو فلسطین میں عباد کرنا شروع کر دیا اٹھارہ سو اٹھتر کی مردم شماری کے مطابق فلسطین کی کل عبادی چار لاکھ ستر ہزار تھی جس میں سے یودی صرف پچیز ہزار تھے انیس سو انیس سو تیس کے درمیان صرف یورپ سے تیس ہزار یودی فلسطین آ کر عباد ہوئے انیس سو چوبیس کے درمیان یودیوں کی عبادیس پانچ لاکھ ہو گئی انیس سو تیس سو چھتیز کے درمیان برطانیہ امریکہ انسانیوں کے مدد کرنے سے اور جو بین القومی یودیوں کی تنظیم سی اس کی مالی معاملہ سے فلسطین میں آ کر عباد ہونے والے یودیوں کی تعداد ستارہ لاکھ ہو گئی انیس سو پینتیس میں جب جرمن نازی حکومت نے یودیوں کے ساتھ برا خلو کیا تو بہت سارے یودی کسی نہ کسی طرح سے فلسطین آ کر عباد ہونے شروع ہو گئے انیس سو تالیس میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی یودیوں نے برطانیہ اور امریکہ کی حمیت شروع کر دی اور جب جنگ باندھ ہوئی اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا تو برطانیہ نے اقوام متحدہ میں یک طرفہ بیان دیا کہ اب اس کا یرشلم پر کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل دیکھنا چاہتا ہے کہ اس خطے کا کیا کیا جائے اس صورتحال میں اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی قیم کر دی کہ وہ کمیٹی اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹ دے کہ فلسطین کے مسئلے کا کیا حل کرنا چاہیے چنانچہ ایک کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ فلسطین کو تقسیم کر کے ایک عصہ میں ایک ملک اسرائیل نمی بنا دیا جائے اور دوسرے عصہ میں فلسطینیوں کی علیدہ سے ایک ریاست بنا دی جائے اس وقت ہندوستان کا موقف یہ تھا کہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ فلسطین ایک عصہ ملک کے طور پر ایک مملکت کے طور پر ہی وجود میں آنا چاہیے گو آج کا ہندوستان اس پلیسی سے نعرف کر گیا ہے لیکن اقوام متحدہ کی اقصریت نے بٹوارے کی امیت کی اور دو ریاستوں کی نشاندہ کرنے والا ایک نقشہ بھی جاری کر دیا اس طرح سے چودہ مئی انیس سوٹالیس کو یہودیوں نے اسرائیل نام کے ایک ملک کا یک طرفہ طور پر اعلان کر دیا اعلی برداشت نہیں تھی تو انہوں نے پندرہ مئی انیس سوٹالیس کو مصر شام اور اردن نے اقوام متحدہ کی بات کو مصرد کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کر دیا لیکن اس وقت تک برطانیہ اور دوسرے بڑے موالک اسرائیل کو تسریم کر کے اس کی حمیت کر رہے تھے اور اس طرح سے اس لڑائی میں عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل نے عربوں کے وہ لاکے بھی شامل کر دیا تھے جو اقوام متحدہ کے جاری کی نقشے میں جو علاقے اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ سرے دست اسرائیل کے قبضے میں ہی رہیں گے جب تک کہ فلسطین کا مسئل فیصلہ نہیں ہو اس طرح سے وہ اسرائیل جو یوانوں نے بنائے تھا وہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا پھر نائٹن سکشی سیون کی وار عرب اسرائیل جنگ میں جابر لڑائی ہوئی تو اسرائیل نے اپنے اس علاقے سے بھی اور آگے جس میں بہتر مقدس بھی شامل تھا ان علاقوں پر قبضہ کر دیا اور اپنی سلطنت کی توسیقہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست اگر امریکہ برطانیہ اور بڑے سامراجی مالک کی حمیت حاصل نہ ہوتی تو دنیا میں یہ مسئلہ پیدا نہ ہوتا اسرائیل نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس خطے پر اپنا سلط کیا بلکہ اس نے جو جو علاقے فلسطینیوں کے اپنے قبضے میں لیے ان کو وہاں سے نکال دیا اور نکال کر بہت سارے لوگ اردن میں کیمپوں میں آ کر بات ہوئے بہت سارے لیبنان میں چل گئے یا دوسرے دیگر رمالک میں اور اس طرح سے دنیا بر میں ایک انسانی مسئلہ قیم کر دیا ایک بات اور میں کلیر کر دوں بہت سارے لوگ اس مسئلہ کو اسلام اور یودیت کی لڑائی کہتے ہیں نہیں جو لوگ وہاں فلسطین سے بے دخل کیے گئے ان میں بہت سارے لوگ عیسائی بھی شامل تھے جو ایک ازادی کی لڑائی میں بھی فلسطینیوں کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل رہے اور دو بڑی تنظیمیں ایک کا نام پی ایلو جس کے لیڈر یاسر رفا تھے اور دوسری بڑی تنظیم جس کو پابلو فرنٹ کہتے تھے اس کے سربراہ ایک کرسٹین تھے جن کا نام جارج عباش تھا اور جارج عباش اسسائل پلیسی کے خلاف زیادہ مصمم رادہ اور زیادہ مضامتکار ثابت ہوئے ہیں یہ دونوں تنظیمیں بڑے پرزور طریقے سے جد و جہد ایزادی میں شریک رہیں اس وقت تک شاید حماس نام کی کوئی تنظیم اتنا کوئی ایسا رول ادا نہیں کرتی تھی جس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ ایزادی کی تحریک تھی اس کے لیے ہمیں لیدہ سے حماس کے بارے میں جاننا پڑے گا